میرے نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر تل کے سمدے بندیاں دینے نا حدیث پاک دا مفہوم بیان کردہ جاما ایک بندہ کر کے کہندہ اللہ دی رسول اے جڑی دنیا ہے نا ساری دی ساری دنیا میں نو بڑی چنگی لگ دی ہے نا سارے لوگ بڑے اچھے دینے نا اے بھی بندہ چلا جاندہ مفہومن بیان کر رہے آنا دوسرا بندہ جاندہ ہے اندہ اللہ دی رسول جی میں نو لوگاں وچھوں ادھے کو اچھے لگ دینے ادھے کو بڑے لگ دینے نا اللہ خو اکبر اے بھی بندہ چلا جاندہ ہے میرے نبی علیہ السلام خموش نے نا ہے دنوں تیسرا بندہ آن دا ہے بلکہ اللہ دی نبی انہوں ہاتھیں اندر جواب دینے دیل تیسرا بندہ آن دا ہے نا اندہ اللہ دی رسول جی میں نو ساری دنیا خراب لگ دیئے سارے لوگ کی خراب ہو گئے نے دنیا میں مفہوم انگل کر رہیانا اے بھی بندہ چلا جاندائے نا سابر اس کر دینے یا رسول اللہ اللہ دی رسول جی تو ہڈے کو لتن بندے آئے الگ الگ مسئلہ لے کر کے آئے لیکن تو ساتھ جواب ایک کو ہی فرمایا ہے نا اللہ دی نبی نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ آپ جیسا سی انہوں اگلے بھی ویسے ہی لگ دے سننا جی او جی بندہ آپ اندھا گے نا انہوں سارے انجدے لگ دینے نا اس کر کے میں بات عرص کی دیئے نا جڑی کہ میرا ویرس سنیا سنو اپنی اس لاختی فکر کرنی چاہی دیئے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اے تھے تھے معاجرہ ہی الٹو گیا ہے نا لوگ ایک دوسرے دن غیبت کر دینے نا چوگلیاں کر دینے بڑا علماء کلو مسئلہ سنیاں ہوئے گا غیبت والا مسئلہ بہتان والا مسئلہ غیبت کی ہویا کر دیئے نا اللہ خو اکبر اللہ اللہ اگلے بھائی اندر کوئی بات موجود ہے او دی گا لو دے کانڈ پیچھے جا کر کے کرو انہوں غیبت بول دینے ہیں کی بول دینے ہیں اگلے اندر مسئلہ موجود ہے او دے اندر عیب موجود ہے او دے عیب نو تو کسے ہورپا سے نشر کریں انہوں غیبت بول دینے تے بڑا ہی بیڑا تے بڑا گندا عمل جہنمیاں دا ملے نا اللہ خو اکبر اللہ اللہ اگر اگلے بھائی اندر کوئی بات موجود ہی نہیں توں سنی سنائی اگے پیس کر چھٹی پچھلے بھی بہتان لایا تے تیرا بھی بھائی تے بہتانے غیبت علاق مسئلہ بہتان دا علاق مسئلہ ایڈے چوڑے ہوئے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلدہ اللہ خو اکبر اللہ 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 اوہ ویرے یاد اے اللہ دیا حد دانے آج میں تو اپنے گھر دی حد کسے نو پھلانگر نہیں دیندے میں تو اپنے گھر دی حدود اندر کسے نو داخل نہیں ہون دیندے پامالی نہیں کرنے دیندے لیکن اسلام اے ڈائی مڑا سمجھ لے آئے جیڑے بھیلے مرضی حدودہ نو پھلانگی جاوے کوئی پچھن والا نہیں نا 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 ایسا ٹائم آنے والا ہے وقت آنے والا ہے وہ وقت دور نہیں ہے نا جدوں ترازو لگے گا مزان لگ جائے گا اوہ تھی رکتی معاشے تو لے کر کے سارے ہی حساب ہو جانگے اللہ خو اکبر اللہ 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 دی قسمیں حقوق العباد والا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ اگر دنیا تے کسی دے کسی دے نال کوئی زیادتی کر بیٹھائیں اگر وہ جی اندائد جا کے معافی منگ لے معافی منگن والا بڑا ہویا گردہ ہے پھالا نیمی نو لگ دائے اوچی نو جھولا ہی جھولا ہاں 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 اللہ خو اکبر اللہ اللہ خو اکبر ایک اور اللہ تی نبی تھی حدیث پاک یاد آئیے نا میرے آقا نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ المسلم و مرعت المسلم مسلمان مسلمان دا شیشہ گے مسلمان مسلمان دا آئین آئین مسلمان مسلمان واسطے کیے آئینہ شیشہ کدھی ایسا ہوئے کہ تسی نہ آتو کہ شیشے اکے جاؤ تو شیشہ کو کھاپانی شروع کر دے شیشہ شور مچانا شروع کر دے یا تسی شیشے کھڑو کہ پیچھا آٹو وہ جیڑا دوسرا بندہ آوے انہوں تو اڈے ایکس عیب دستے کے انہوں تو فلان سی موہ تو فلان لگ گیا ہو یا تو انہوں شور مچا کے چپ کر کے دستے بولو خموشی نال بولدہ بھی نہیں تو انہوں واضح کر دن دا بولدہ بھی نہیں تو انہوں اللہ ہو اکبر تھے پورے جاگچ بات نشر کر کے کسے دی بھی بات ہوئے کوئی بھی بات ہوئے تو بہت کٹ سمجھے ایسا عمل لے اے عمل اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ میرے والد مکرم بیان کر دن ہے کہ انہوں نے خان داندے اندر ایک بندہ نے دوسرے بندے بارے اندر گال کی تھی میں نوہ دوسرے بندے نل بڑا پیار سی کہندے نے میں نوہ دوسرے بزرگ نل بڑا پیار سی دو میں بزرگ میرے بڑے خانستے بڑے سکے تھے بڑے پکے ایک بات کردائے میں دوسرے نل جا کر کے گال کی تھی میں کہا جی حضرت فلان فلان تو ہاڑے بار اندر انج بات کر رہے سنڈا انہوں نے کانڈتے آت پہ رہا فرما دینے پتر محمد یاکوب چھاٹ دے نہ گلانو کسے تھی گال نہیں کرنی اسی اللہ دے دربار اندر بھی پیش ہونا ہے اگے نیکیاں بڑیاں کامنے نیکیاں بڑیاں گھاٹنے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے دربار اندر اگر فیصلہ ہو گیا ہوتے تھے نیکیاں دے کر کے جان چھٹے گی اگر نیکیاں نہ ہوئیاں اگلے دے گناہ اپنے سر دے پواہ کے جان چھٹے گی اللہ اکبر والد محترم فرما دینے ہوتے تو بعد پتر میں ایسا سوچے ابھی نہیں موسیقی